ہلو دوستو ویجے اکیڈمی میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں رافیل پہ پورا دیس میں اس کے خوصی ہے کیونکہ وہ ایک انڈین ائر فورس کے پانچ رافیل بیمان آ چکے ہیں جس سے چین اور پاکستان جرور گھبرائے ہوئے ہیں تو آپ سب جانتے ہیں کہ رافیل سے پورا دیس خوص ہے اور بھارت کو کتنے رافیل ملنے والے تو بھارت کو چھتیس رافیل ملنے والے ہیں لیکن کانگریز نے اس کا ویروت کیوں کیا دیکھیں سب سے پہلے تو کانگریز میں را صحیح انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے اور اس میں انہوں نے کیا ہے کہ انڈین ائر فورس کو بتائی ہو لیکن ان کا ٹویٹ کیا تھا اس پہ میں آپ سے بات کروں گا بعد میں اس پہ ہم چرچا بھی کریں گے تو چلی ہے بات کرتے ہیں کہ یہ ایک سوپرسونک بیمان ہے تو دیکھیں دیکھیں تی بھی سال بعد بھارت کے پاس آیا ہے کوئی سا نیا ساتھ ای ساتھ یہ ایک سوپرسونک بیمان ہے اور میراج اور سکھوئی سے زیادہ پاور فل ہے یہ ساتھ ای ساتھ اس کی ایک اور بڑی بات کیا ہے کہ یہ میر صحیح ہے کہ یہ چین اور پاکستان جو کہ بھارت کو لگاتار خطرہ بنے ہوئے ہیں ان کے پاس نہیں ہے اور یہ اس کے پاس اس کی دیکھیں اگر ہم بات کریں رفتار کی تو یہ تیویس سو کلومیٹر لگ بک لگ بک با بیس سو سے تیویس سو کلومیٹر پتی گھنٹے کی اچھائی ہے مطلب اگر آپ دیکھیں کہ بھارت کی اختر سے دکچن تک جہاں بھارت باتیس سو کلومیٹر کام آئی اگر پورا سے پچشم کی بات کریں تو گنتیس سو تیویس کلومیٹر ہے بھارت کی دوری تو لگ بک یہ مطلب دیڑھ گھنٹے میں بھارت کے دیڑھ سے دو گھنٹے میں آپ یہ مان کے چلیے کہ یہ بھارت کے کسی بھی کونے میں اور کہیں سے بھی پہنچ سکتا ہے ساتھ ساتھ فیول کے پیسٹی کے اگر ہم بات کریں کہ مطلب اس کی کتنی چھمتا ہے اس کے اندر لگ بک آپ اس کی بھی دیکھیں گے تو تقویبا سترہ ہجار کلو گرام اس میں فیول کے پیسٹی آتی ہے چلیے بات کرتے ہیں اب یہ آپ کا درست کافی زیادہ معطف خرما تھا کسی اور ہعمیل ہوا تھا تو یہ کیں گیا تھا اس کی ایک اور یہ arbitrعد��� Uzbachہ تو یہ ہوا میں اڑتے ہوئے ہی یہ دیکھیں اس وقت بڑا جاتا ہے تو یہ بھی اس بہت بڑی بھجو ش��안تا ہے ساتھ ساتھ чтобы اس کے اور ہواتے سے ہوا میں مار کر سکتا ہوا سے جمیر میں بھی اس میں لگانے کی چھمتا ہے اور دیکھیں اس میں ایک دو پرکار کوئی مسائلیں آتی ہے ایک جو آتی ہے میٹی آر مسائل ہے جس کی مارک شمتہ اگر ہم بات کریں تو دیڑ سو کلومیٹر کے وہاں ہی آتی ہے اس کالپ مسائل آتی ہے جس کی چھس سو کلومیٹر ہے تو جہاں اینا میٹی آر کیا کر سکتا ہے یہ اپنے اسطحان سے ہی کھڑے ہو کر بھی دیڑ سو کلومیٹر دور اس سے نسانہ لگا سکتا ہے تو یہ اڑتے ہوئے میں چھتی سے چھس سو کلومیٹر دور بھی جو اس کالپ مسائل کے اس کی چھمتہ مارک چھمتہ ہے کہ یہ کر سکتا ہے پھر اگر ہم بات کریں کی اور کیا ہے اس میں تو اب آگے کیا ہے دیکھیں رافیل آ چکے ہیں تو اس میں اب آگے کی اگر ہم دیکھیں کیا ہے پرابلم تھے تو دیکھئے اس میں اگر کچھ کچھ باتیں ہیں جو کانگریس اور برسز ویجے پی میں بنی ہوئی ہے تو دیکھیں جہاں کانگریس میں بات کریں یہ ویروز کیوں گے تو دیکھیں کانگریس کا کہنا تھا کہ ہم نے ایک سو مطلب ایک سو چھبیس بیمان خریدنے کی بات کی تھی لیکن ویجے پی سرکار نے 36 بیمان خرید ہے پھر کانگریس کا کہنا ہے کہ ہم نے تو پانچ سو چھبیس کروڑ روپے کی بات کی تھی لیکن ویجے پی نے چھہ سو سولہ سو ستر کروڑ میں کیوں خریدہ ٹھیک ہے یہ اور یہ راحل گاندی کا ٹویٹ بھی تھا ساتھ ساتھ انہوں نے اولا ایچ ایل جو ہندوستان ایرونوٹیکل لیمیٹیڈ کی بجائے ہے جو ڈیوالیا اینیل کو تیس ہزار کروڑ کا کانٹیکٹ کی ہوں یا تو اس طرح کے کانگریس نے بیپک چھپے آروپ سادے ہیں ٹھیک ہے اور دیکھئے انڈیا کو ایک سو چھبیس میں تھی 36 ملیں گے یہ بھی آپ کو پتا ہے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا فکٹ رہا تھا ہے کوسٹ کا جو کہ انہوں نے ان کے ٹویٹ میں بھی بتایا تھا کہ پانچ سو چھبیس کروڑ کی جگہ کیوں پی کرے سولہ سو ستر کروڑ اور آپ یہ بات بھلی بات ہی جانتے ہوگی کہ جس سمیں چھنا ہوتے اس سمیں انہوں نے اس جی سمبند میں کیا کراتا اس مدد کو اٹھایا تھا اور ویجے پی پہ اور موزی سرکار کو چور تک کہہ دیا تھا اسی مدد پہ اور پھر اس کے بعد ایک کیمپین چلا تھا کی میبی چوکی دارو اس کے بعد آپ سب ہی اس کے بعد جانتے کی کیا ہوا تھا ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک سی اے جی تو آپ جانتے ہوگی کمپوٹر اور آڈیٹر جنرل آف انڈیا جس کی ریپورٹ آئی تھی جس میں اندر انہوں نے کیا کہا تھا کی جو رافیل ویجے پی سرکار خرید رہی ہے یہ اگر دو اجاز ساتھ میں جب کانگریس کی نیتواتروں والی یو پی اے سرکار تھی اس سمیں کی اگر کافٹ کی بات کرے تو اس سے بھی ویجے پی کی تو ٹو پوائنٹ ایٹ سکس پرسنٹ مطلب سستہ ہے یہ لگ بھگم بات کرے تو لگ بھگ سنتیانو دسم لوگ ایک چار رہے تو یہ آپ کو ایک مطلب آپ کے کی ریپورٹیں ساتھ سپریم کورٹ نے بھی اس مدے پر ویجے پی کو کلین چٹ دی تھی اب اس میں ڈیل پر اگر میری رائے کیا تو دیکھیں میری رائے تو یہ ہوگی کہ سب سے پہلے اگر ہم بات کرے رافیل تو دیکھیں ایک سو چھبیس رافیل لینا چاہیے تھے ہمیں دیکھیں جو کہ ہم چھتیز ہیں جبکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہماری تنہ تنہی پاکستان سے لگاتار ہے آئے دن وہ گھسپیٹ ہوتے ہیں چاہے وہ پنچ ہو چاہے راجوری ہو وہ آئے دن وہاں پر پاکستان سے سنگر سگرام کا اولنگان ہو رہا ہے تو ایک تو یہ مدہ بنا ہوا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو چین لگاتار بھارت کے اوپر ہے نا بھارت سے چین اور بھارت کے بیچ میں لگاتار کسی نہ کسی مدے کو لے کر اب تنہ تنہی ہو رہے چاہے وہ ڈوکلام ہو چاہے وہ ون بیلٹ ون رول انیسیٹیو جو ہے اس کو لے کر ہو ساتھی ساتھ ابھی چین کے ہی کہے انسار دیکھیں چین کے ہی کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے اور نیپال اور بھارت کے بیچ میں بھی تنہ تنہی ہوئی ہے جو کہ کالا پانی کو لے کر ہوا ہے تو دیکھیں بھارت لگوک کہیں نہ کہیں ہم دیکھا جائے تو جو اس کے آس پاس کے دیش ہیں اُس میں چین اور پاکستان اور نیپال کہیں نہ کہیں ملکہ بھارت پہ تھوڑا سا پر بھارت ہے تو بھارت کو 126 را فیل لیتے تو بھارت اے ڈیفینس سسٹم جو بھارت کا ہے وہ کافی زیادہ مجبوط ہو جاتا پھر بات ہے جو ہندوستان ایرونوٹیکل لیمیٹیٹ ہے اس کو پہلے انوبند تھا کانگریس کے سماجہ جو کی بی جے پی نے سکوٹا کے ریلائنس کو دی دیا تو یہ بھی دیکھیں یہ گورنمنٹ کی سنسائے ایچ ایل تو یہ ایک یہ بھی بھارت کو اس کے اندر ساری ٹیکنولوجی بغیرہ سب کچھ سیئر کرنے کے لیے انوبند تھا کہ جو بھی را فیل کی اس کو بنانے سے لے کر اس کا جو مینڈیرنس لے کر اس کے ساتھ اس میں جو آپگریس آنا تھا یہ ساری چیزیں جو فرانس کی ڈسال ٹی بی ایسن کمپنی تھی جس نے اس کو تیار کر رہا ہے تو وہ اس کو پوری پوری اس کی کسی کے ساتھ ساجہ کرنا تھا ایچ ایل کے ساتھ ہندوستان ایرونوٹیکل لیمیٹیٹ کے ساتھ تو وہ بھی کانٹیکٹ نہیں ہوا تو یہ ایک دو چیزیں ایسی تھی جو میرے حساب سے ہونا چاہیے تھی تو چلیے لیکن اب میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کی رافل پر کیا رائے ہیں آپ کیا بتانے ہیں مطلب آپ کے حساب سے کیا یہ صحیح ہے نہیں اپنی رائے کمینٹ کریں اور ساتھ ہی ساتھ سیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور میں جلدی اپنا اگلا ویڈیو لوں گا کہ جو نئی سکھا نہیں تھا یہ اس سے کس کو لاب ہوگا اس پر میرا اگلا ویڈیو کا تو بس آج کے اس ویڈیو میں اتنی تھا ویڈے ایک ایٹمی کے ساتھ بنے رہنے کے لیے دھنیواد